السلام علیکم ایرون ورکم ٹو ما چینل منسٹری اف ڈیفنس نے سائکومیٹرک ایگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ آناؤنس کر دیا اگر رول نومر سلپ ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو جا کے کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم سائکومیٹرک ایگزام کی پروپیشن کے حوالے سے بات کریں گے کیا ٹیسٹ کا پیٹرن ہوگا کیسے آپ نے سالف کرنا ہے کن چیزوں کو نظر میں رکھتے جب آپ نے پیپر کو سالف کرنا ہے تمام چیزوں کو میں آج کی ویڈیو میں ڈیسکس کروں گا تو جلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلا کام یہ کریں اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کی اپنے ہی سلپ www.recruitment.com.pk کے اوپر جائیں یہاں پہ آپ کا سائکومیٹرک ٹیسٹ رول نمبر سلپ ہے 18 تاریخ کو آپ کا اگزام ہے وہ آپ جو اپنی رول نمبر سلپ ہے اس کو کر لیں ڈاؤنلوڈ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں یہ جو سائکومیٹرک اگزام ہے یہ بیسیکلی آپ کی پرسنالیٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ پرٹیکلر کنڈیشن کے اندر آپ آپ کا ایموشنل بیہیویر کیا ہوگا آپ کا ایریڈیوٹ کیا ہوگا آپ کا بیہیویرل ریسپونس کیسا ہوگا ڈیفرنٹ سیچویشن کے اندر یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی سوال کے اندر کوئی نیگٹیو پہلو آپ نے ڈیسکس نہیں کرنا ڈر خوف جیسی چیزوں کو نہیں لانا کوشش کرنی ہے بہت روشن خیال دماغ کے ساتھ آپ اپنے لفظوں کو کمپلیٹ کریں سینٹینس ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں لفظوں کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ ہے تو میں ہر ایک چیز کو لے کر اس سے پہلے میں کچھ آپ کو بتا دوں گا کہ کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے ویلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی انکمپلیٹ سینٹینس اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے ایک تو پرپوسفل سینٹینس آپ نے بنانے کنسٹرکٹو آسپیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے کہ شو کرنا ہے کہ آپ ایک نولیجبل آنسر دے رہے ہیں جس میں آپ کی جو روشن خیالی ہے وہ نظر آئے کہ پیسیمسٹ کبھی نہیں ہونا کانفیڈنٹلی آنسر دینا ہے اس کے علاوہ ٹائم کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے یہاں پہ اور جس میں آپ کو سینٹینس کمپلیشن کرنی ہوتی ہے سپیلنگ مستیک کو آوائیڈ کریں اور نیچرل رہیں کوشش کریں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انریالیسٹک باتوں سے گریز کریں تو یہاں پہ میں نے انکمپلیٹ سینٹینس شیئر کیا ان کے میں آنسر خود شیئر کرتا ہوں آپ سے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو تو کس طرح سے آپ اس کو solve کرو گے playing game is good for health ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی health کا ایک پہلو نظر آ جاتا ہے students should always work hard ٹھیک ہے اسی طرح I cannot tolerate اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو دیتے ہیں کہ جہاں پہ آپ negativity اپنی show کرو لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ I cannot tolerate injustice یعنی اس کو آپ نے negative کو positive پہلو کے اندر لے کر آنا ہے our flag is اب flag جو ہے یہاں سے آپ اپنا nationalism دکھا سکتا ہے our flag is our national pride ٹھیک ہے تو آپ نے ہر جملے کے اندر اپنی personality کے وہ traits دینے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ministry of defense کے لیے موضوع ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اردو کے جملے بھی ہو سکتے ہیں جیسے پاکستانی عوام اب آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں ہیں کوشش کریں محصبت سوچیں مہنتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹھوکر کھا کر ہی انسان سیکھتا ہے ٹھیک ہے نوجوانوں اٹھو اور دنیا پر شاہ جاؤ اس طرح سے آپ اچھے جملے استعمال کریں ٹھیک ہے ہر نئی صبح میرے لیے ایک نئی امید لاتی ہے نادان دوست سے تنہائی بہتر ہے ٹھیک ہے اس طرح قوموں کی شناخت ان کی عوام سے ہوتی ہے قائدہ آدم محمد علی جنہ ایک بازم شخص تھے اس طرح سے آپ سنٹینس کو کمپلیٹ کریں گے اچھا نیکس جو ہمارے پاس اگزام ہوگا وہ ہوگا word association test کا یہاں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ simple اور brief سنٹینس ہوں جتنے simple ہوں گے لکھنے میں آسانی ہوگی positive expression ہو meaningful sentences ہوں اس طرح سے table لکھا ہے تو table کی چار رانگیں ہوتی ہیں اس طرح سے آپ نہیں لکھیں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ meaningful sentences ہوں anti-social negative یا pessimistic ideas نہ ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ confident رہیں بہادر رہیں اور time کا خیال رکھیں constructive behavior کو شو کریں ہم sentences کے اندر ٹھیک ہے time کا بہت خاص خیال رکھے گا آچھا جی اب ہم ایک exercise کو دیکھ لیتے ہیں table سے آپ کے ذہن میں میں پہلے بھی کہ table کی چار ڈانگی ہوتی ہیں اس طرح کے word کرسی کو پاور سے relate کیا جاتا ہے women women is an important wheel of society like men یہاں سے آپ کی personality کے اندر ایک equality والا aspect ہے وہ نظر آئے گا problem اب یہاں پہ دیکھیں face the problem with courage جہاں بے آپ کو negative term دے وہ آپ کے پاس سمجھ لیں کے chance کہ اپنی positivity کو دکھانے کہ اس negativity کے ساتھ kaup کیسے کریں گے اس طرح fruit ہے fruit of hard work is sweet وہ آپ کو جان بوجھ کے اس طرح الفاظ دے گا کہ آپ meaningless sentence بنائیں لیکن کوشش کرنی کہ اس کو positivity کی طرف لے کے جائیں اس کے بعد بڑے مزے کا thematic a perception test یعنی یہ بیسیقی کیا ہوتا thematic کا مطلب ہے particular subject perception یعنی perception بنانے کا process ہے یعنی آپ کس طرح سے different object کو دیکھ کرتے ہیں یہاں پہ یہ چیز چکی جائے گے اور آپ کو usually اس طرح کی تصویر دکھائیں جائیں جس کے اندر negative aspect آپ کو نظر آرہ ہوگا اگر آپ اس کو first glance پہ دیکھو تو آپ کو لے گا کہ لوگ traffic کو روک رہے ہیں کوئی دھرنا دے رہا یا کچھ بھی لیکن آپ نے اس طرح کی mentality کو شون نہیں کرنا آپ کہ سکتے ہیں کہ ABC school کے طالب علم ہے اور یہ society کو serve کرنا چاہتے ہیں تو انہوں ہوئے truck کو روک رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے wrong way نہیں جانا تو یہ basically awareness creating activity ہو رہی ہے اس کو further جہاں جس dimension میں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں اس طرح کی تصویر ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے پھر یہاں دیکھیں یہاں پہ آپ بریوری کا ایک پورا چانس دے رہا کہ آپ بہادری کا concept یہاں پہ دیں کہ اس میں بینک میں گیا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی تھے وہ اپنی اپنی ریسپونسبل اپنے ایمپلوئیز کے لیے منی ڈراؤ کرنے کے لیے بینک سے منی لے کر آئے گا اپنے روبرٹز آتے ہیں اور اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں اسلام بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے کک مارتا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے اور اس کے گارڈ میں وہ فورا ایکٹیو ہو کر ان مجرموں کو گرفتار کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک بہادری کا concept آپ دے سکتے ہو then ایک اور picture آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بچے کے ساتھ interview کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں upward اور downward communication ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے حساب سے احمد اس کو event organization کا شوق تھا event management کا شوق تھا تو جب ان کے school میں 23rd March کا festival ہوا تو event ہوا تو اس کو organize کرنے کے لئے اس کے head روی کیجئے css forum 121 at the head of gmail dot com میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا feedback بھی دے دوں اس کے بعد آپ پاس different questions ہوتے ہیں جس آپ آنسر دینے ہوتے ہیں آپ confidence level چکھے جاتے آپ خود پر confidence کتنا ہے ھیک 1 to 5 آپ پاس different options ہوتے ہیں آپ disagree کرتے ہیں agree کرتے ہیں strongly agree کرتے ہیں یہ options وہاں پہ available ہوتے ہیں I'm satisfied with myself self confidence آپ کا check کر سکتے ہیں I think I'm good وہاں پہ بھی options I think have a number of good qualities I can do thing as most other people I think I have much to be proud off تو یہاں self confidence check کیا رہا ہوتا اور یہ بھی دیکھا جا رہا رہا ہے کہ آپ over confident تو نہیں ہے پھر اس کے بعد emotional intelligence بھی check کی جاتی آپ different situations دی جاتی ہیں اور آپ کہا جاتے کہ اس situation کو complete کرو for instance آپ last year جو سوال پوچھا گیا تھا میں بتا رہتا ہوں last year ایک سوال تھا کہ آپ کسی mission پہ جا رہے ہو اور mean while آپ accident ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کروگے کیا اس شخص کو وہیں چھوڑ کے بلکہ آپ نے آگے پورا complete کرنا تھا اس scenario کو تو اگر آپ وہاں لکھتے ہو کہ جو میں اپنے جو بھی میرا accident ہوا ہے میں رکھ کے اس کو hospital لے کے جاؤں گا یا کچھ بھی کہوں گا تو آپ interrupt ہو سکتے ہو اپنے mission کے درمیان ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نہیں ہو نا کوشش کریں کہ اپنے جو آپ کی emotional intelligence ہے اس کو بہت strong رکھ ہے کیونکہ میرا حساب سے جو سب سے زیادہ strong چیز ہوتی ہے M.O.D. کے لئے وہ emotional intelligence کو check کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پہ آکھ اکثر expirants fail ہو جاتے ہیں پھر self esteem بھی check کی جاتی ہے پھر i point out other people's mistake no matter how minor 1 to 5 آپ کو strongly agree disagree اس طرح کی چیز دی جاتی ہیں پھر آپ سے testing influencing ability آپ influence کتنا کر سکتے لوگ کو communication skills اور سوالات ہو سکتے کہ بھئی کیا میں communicate کر پاتا ہوں easily اس طرح کی چیز آپ سے پوچھی جائیں گی تو اپنی personality کے حساب سے آپ کو اچھا وہاں پہ لکھا چیز چیک کی جارہی یہ آپ کو خود دیکھ نا ہے کہ 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 چیک کی جارہ رہے وہاں صرف آپ کے پاس بتہاشا سوالات ہوں جو آپ کرنے ہوگے اور وہاں پہ آپ کی چیز چیک کر رہے کچھ پوائنٹس میں نے بتا دی اس کے علاوہ بھی پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ نیٹشل یہ ساری چیز رہے آپ کی پیس چیک کی جاتے ہیں پوائنٹس رہے بامقصد لکھیں اور کوشش کریں کہ آئے بہن شائن ننگ کریں اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو اس پر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے آگے چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو سیناریو وہاں پر پیس کرنا پڑے گا آخر میں آج کا پیغام مایوسی جو ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی کا ایک اچھا ٹریٹ اس کو کنسر نہیں کیا جاتا کوشش کریں اپنی ذات پر بھروسہ رکھیں محنت کریں محنت آپ کے ہاتھ میں لیکن پھل اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے ہمارے ہاتھ میں محنت ہے محنت کریں اور مایوسی کے بغیر محنت کریں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی ذات کیلئے بہتر ہے وہ ضرور آپ کو مہیا کرے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو پسند ہے like and share کیجئے گا کوئی query ہے ضرور بھیر سکتے cssforum one to one at the rate of gmail dot com پہ اور comment section میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں Thank you so much love this